ہی بتائے گا کہ کس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور کتنے افراد اس میں حلاق اور زخمی ہوئے جی ہینا اس وقت یہ ایک سیاسی پارٹی کا دفتر تھا اس کے باہر کچھے سے سات لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ چیل چوک ہے اور سات لوگوں میں سے جو ابھی یہ غیر مستقی اطلاع پر ابھی تک کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی دو حلاقتوں کا بتایا جا رہا ہے جو ہے لوگ پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ اس وقت پہ پولیس بھی جائے بکوہ پر پہنچ گئے ہمیت کون کی سیاسی جمعات کا دفتر تھا جس پر یہ حملہ کیا گیا یہ پیپلز پارٹی کا دفتر تھا اپن کمیٹی کا یہ دفتر تھا جس پر جو ہے ناملوم موٹر شیکل سوار جو ایک دختی بام پھینچ کر فرار ہو گئے ہیں اور اس وقت پہ جو ہے یہ چھے سے سات لوگ زخمی ہوئے تھے ان کو جو ہے سیبل اسپتال جو ہے اچھا حمیت نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپن کمیٹی کا یہ دفتر تھا جہاں پر کچھ ناملوم مفراج تھے وہ موٹر شیکل پر آئے اور دستی بام یہاں پر پھینکے چلے گئے تو کیا پارٹی کے کارکنان موجود تھے اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں ان کا تعلق پارٹی کے کارکنان میں تو نہیں کہا جا سکتا دیکھیں ہنہ اس وقت ان کو جو ہے سیبل اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد جو ہے دو لوگ جو ہیں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ راستے میں ہی ان کی ڈیت ہو گئی تھی باقی ابھی پانچ افراد اس وقت جن کو اسپتال میں ٹریٹ میں امنٹ نہیں جا رہی ہے اسپتال انتظامیہ کی جانبتے لیکن علاقے میں اس وقت شدید خوف و حراس پھیل گیا ہے اور ابھی تک یہ تختیق نہیں کی گئی نہ پولیس کی جانبتے اور پیپل پارٹی کی آمنٹ کمیٹی کے ترجمان کی جانبتے بھی ابھی تک یہ تختیق نہیں کی گئی ہے کہ کیا یہ لوگ جو اس حد میں جام حد ہوئے ہیں وہ واقعی پیپل پارٹی کے لوگ تھے یا وہ کوئی عام لوگ تھے جو دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اچھے یہاں پر جو آپ نے کہا کہ پانچ زخمی ہے تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یا ابھی بھی ان کے منتقلی کا عمل جاتی اس کے علاوہ یہ میں بتائے گا کہ کوئی وہاں پر مالن نقصان بھی دیکھنے میں آیا ہے جی اس وقت دختان کا اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ہنہ اس وقت بڑی تداد میں جو ہے علاقے کے لوگ آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی نفری ہی پہنچ گئی ہے جائے وقوع پر اور شواہد کٹے کیے جا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں خوف و حراث پہل گیا ہے اور مارکیٹ دکان جو بھی تمام یہاں اس علاقے میں تھے وہ کاروباری مراکز جو بھی تھے یہاں وہ بند ہو چکے ہیں اچھا حمید جسے کہ آپ نے کہا کہ علاقے میں خوف و حراث پائے جا رہا ہے یا راس پارس کے جتنے بھی دکانیں تھیں مارکیٹس تھیں وہ بند ہو چکی ہیں پولیس بھی وہاں پر موجود ہیں کچھ شواہد اکٹھے ہو پائے ہیں کہ کون لوگ اس کاروائی میں ملوی سو سکتے ہیں یا پھر پیپرز آم کمیڈی کے جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے کہ ان کو کچھ دھنکیاں کیا پہلے سے موصول ہو پا رہی تھی جی دیکھیں کوئی ایسی ابھی بات سامنے اینا نہیں آئی ہے دھنکیوں کے حوالے سے بھی اور نہ ہی لیکن ابھی ہمیں جو ایک ریسکیو ذرائق کی جانب سے اطلاعات مصول ہو رہی ہے کہ یہ دستی بم نہیں پھینکا گیا یہ پہلے وہاں پر جو اس کوئی دماغہ کے موارد جیسی چیز ہے وہاں رکھتی گئی تھی وہ یہ بلاست ہوئی ہے جو کہ یہ ذرائق کی جانب سے ہمیں یہ اطلاعات مقدول ہوئی ہیں یہ جو ہے دستی بم کا یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ موٹ ٹیکل سوار جو سے نہیں کی آپ ہمیں کراچی کے علاقے کے لیے آرے کی صورتحال سے آگا کرتے جہاں پر پیپرز آم کمیتی کے دفتر پر کچھ نامل